اسلام علیکم جی آج ہم بنا رہے ہیں چکن ساروک اور اس کو بنانا بہت آسان ہے یہ ترکیس سینوچیز ہیں اور اس کو بناؤں گی میں اپنے سٹائل سے اور اس میں ایڈ کر دوں گی میری موسٹ فیوریٹ چیز اور ہوفلی آپ کو بہت اچھی لگتی ہوگی اور اس کو میں بناؤں گی بہت ایزی طریقے سے آپ بھی اس کو ایزی بنا سکتے ہیں سو لیٹس مووف ٹوار ریسیپی ناؤ سب سے پہلے ہم لیں گے فلار اور اس کے اندر ایڈ کر دیں گے ون ٹی سپن سالٹ دن ہم ایڈ کریں گے ون ٹی سپن کیومن سیٹ اور اس کے اندر ایڈ کریں گے تھری ایکس آپ اس کو سوفٹ ٹو میڈیم ڈو بنائیں گے ہم اس کی ہارڈ ڈو نہیں بنائیں گے کیونکہ یہ ہارڈ ڈو ہینڈل کرنا بہت مشکل ہو جاتا ہے سو اس میں ہم تھوڑا تھوڑا پانی ایڈ کرتے جائیں گے اور اس کی ایک سوفٹ ٹو میڈیم ڈو بنائیں گے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیس دو سبسکرائب لائک ان شیئر آلسو اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں تاکہ آپ کو لیٹسٹ ویڈیوز ملتی رہیں اوکے ڈو ہماری بن سکی ہے اس کے اوپر میں نے ڈالا ہے ٹو ٹیبل سپون کوکنگ آئل اور اس کو دوبارہ سے فائیب تو ٹین منٹس کے لیے نیت کریں گے اور تھرٹی منٹ کے لیے ریسٹ کے لیے رکھتیں گے ہم لیں گے چکن ٹکا ہم لائی بوٹی لے سکتے ہیں آپ چکن ٹکا بھی لے سکتے ہیں لیس سپائس والا ہم لوگ اس کے اندر چکن ڈیوز کریں گے اس کی ریسپی بھی بہت چلدہ آپ کو چینل پر مل جائے گی ساتھ میں نے لیے ہیں انیانز این چیڈر ٹیز مائنیز این سوسیز آل ہم نومل جیسے روٹی بناتے ہیں ویسے ایک نومل سا ہم پراتھا بنائیں گے بہت لیس سوائل کے ساتھ اور اس کو بنانے کے بعد ہم اس کے اوپر سپریڈ کر دیں گے مائنیز اور دن ہم اس کے اوپر رکھیں گے چکن کے پیسز اس پر ہم ڈال دیں گے انیانز آپ چاہیں تو فرائز بھی ڈال سکتے ہیں اس کے اوپر بٹ میں نے ان کو سکپ کیا کیونکہ مجھے اس کے اوپر ڈال نہیں تھی بابی کی سوس اور چیز آپ چاہیں تو کیچپ بھی یوز کر سکتے ہیں یا اس کی ٹاپنگز میں اور فیلنگز میں کچھ ایکسٹرا بھی کر سکتے ہیں اور سکپ بھی کر سکتے ہیں پھر ہم اس کو ریپ کریں گے اور اس کو گریڈل پر رکھیں گے فور 30 سیکنڈ کے لیے دونوں سائٹ پہ ہم اس کو تھوڑا سا ہیٹ کریں گے تاکہ چیز ملٹ ہو جائے پھر ہم اس کو پٹر پیپر میں ڈرائپ کر دیں گے آپ چاہیں تو ٹاٹیلس بھی یوز کر سکتے ہیں بہت میں نے گھر پر جو بریٹ بنائی تھی وہ سپر یمی تھی اور سپر سوفت تھی آپ اس کو ضرور ٹرائے کریں بہت ایزی اور بہت سیمپل سی ریسپی ہے اور نواں میں یاد رکھیں فی امان اللہ